محاوید دیالے میں ویدان سبت چناووں کے لیے پولنگ سٹاف کو ٹریننگ دی گئی اس افسر پر ایز ڈیم پوجہ چوہان نے چناووں کی پرنالی کو لے کر جانکاری اپلد کروائی اس موقع پر ایز ڈیم پوجہ چوہان نے بتایا کہ چناووں کے دوران گیارہ سو کے قریب لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جن میں سے آج پانچ سو کے قریب لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اس ٹریننگ کا مکہ ادیش 9 نومبر کو ہونے والے چناووں کے لیے کس طرح کارے کرنا ہے ساتھ ہی چناووں میں ای بی ایم مشین کے پریوک کو لے کر بھی جانکاری اپلد کروائی جا رہی ہے اور وی وی پیٹ مشین کو لے کر بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سبھی گیارہ سو کی سنکھیا میں لوگوں کو چناو پرنالی کے بارے میں سنبندیت سبھی جانکاری اپلد کروائی جا رہی ہے آج ایسی اسیمیلی کانسیچونسی تیتی منڈی کا جو بھی پولنگ سٹاپ لگایا گیا ہے اس کا ہم نے لگو گیارہ سو کا سٹاپ لگایا ہے جس میں سے بانت سو گیا آس پاس لوگوں کی ابھی ٹریننگ شروع کی گئی ہے اور اس ٹریننگ کا اجتے ہی ہے کہ ان کو پتا ہو انہوں نے پولنگ کے دن کس طرح سے پورا دیوست چلانا ہے پورا دن ان کا کیا کارے رہے گا کیا ذمہ واریاں رہیں گی کس طرح سے انہوں نے پولنگ کروانی ہے اس میں کون سے نیم لاغو ہوتے ہیں ای وی ایم آ گیا ہے سی او بی او جس کو ہم بولتے ہیں کنٹرول یونٹ بیلٹ یونٹ اور ایک اور انشس میں جوڑا گیا ہے جس کو بی وی پیٹ پولتے ہیں بی وی پیٹ کو لے کر کے جو نیم بنے ہوئے ہیں ان سے بھی ان کو عورت کروانا ہے اور سارے نیموں کو بتانا آئیں گی کس طرح سے پولنگ کا دن چلائے گا ہے اور اس میں کیا کمیاں آ سکتی ہیں کیا دکتیں یہ پیس کر سکتے ہیں کس طرح کی تیاری ان کی ہونی چاہیے وہ سارا ایک پولنگ سٹاپ کی ایک پولنگ ٹریننگ جو ہے اس کا پورا ہینڈ بکس بنی ہوئی ہے پہلے چار سدسیوں کا پولنگ سٹاپ ہوتا تھا لیکن بی وی پیٹ جب سے آیا وہ ہمارے سمست پولنگ سٹیشنز پہ استعمال کیا جانا ہے اس کے لیے پانچمہ پولنگ آفیسر جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو اس طرح سے لگ بک پانچ سو لوگ ہمیں ایکسٹرا اور اس میں جوڑنے پڑے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ اس ٹریننگ کے بعد دو ٹریننگز اور ہونی ہیں اور ان ٹریننگز کے ماتھیم سے سیکٹر آفیسرز کی ٹریننگ آج اس کے ساتھ ہی ہے بی بی پیٹ ان کو دکھایا جائے گا بی بی ایم بتایا جائے گا دیٹیل میں ڈسکشن ہوگی اور دو بیچز میں یہ کیا جائے گا ایک بیچ پانچ سو کے آس پاس کا ابھی ہمارے پاس صبح ہے اور تین بجے سے ایک بیچ اور پیٹھے گا پانچ سو کا تو ہم لگ بک گیارہ سو لوگوں کی ٹریننگ جو ہے اس میں آج کے دن میں کمپلیٹ کریں وہیں ایس ڈیم پوجہ چوہان نے بتایا کہ ای بی ایم مشین کو بھیجا نہیں گیا ہے مشینیں سٹرانگ روم میں رکھوائی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ کمپیوٹر کے مادیم سے ای وی ایم مشینوں کو بھیجا جاتا ہے نہیں اب یہ مشینز کہیں نہیں گئی ہیں ابھی یہ ہمارے سٹرانگ روم میں رکھی گئی ہیں اور ان کا رینڈمائیزیشن ہوتا ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کمپیوٹر دوارہ ہی ڈیٹا نکالنا ہے کہ کون سی نمبر کی مشین کس پولنگ سٹیشن میں جائے گی اور وہ کس پولنگ سٹاف کو بھی لے گی یہ ہوگا جس دن ہماری ڈیوٹی فائنلی ڈسپیچ ہونا ہے انہوں نے اس کے بعد ہی اس کا نکالا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلا مشین جو ہے یہ وہاں ایکس وائزر پولنگ سٹیشن کے لیے اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے